اسی سے یہ بات ریلیٹ ہوگی کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ کھڑے ہونا کیسا ہے حدیث سے کوئی ثابت ہے کہ کوئی بڑا یا اصلاد ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھے رہیں ہاں اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے پرسنلی اپنے لیے سے پسند نہیں فرمایا لیکن اسے حرام نہیں فرمایا ٹھیک ہے ترمزی کی حدیث ہے انیس بن مالک کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا لیکن ہم ان کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اسے ناپسند فرماتے تھے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں تھا وہ پرسنل ان کی ایک چائز تھی پرسنل چائز کسی کی ہو سکتی ہے اور جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں یعنی جس کے لئے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ ڈیمانڈ نہ کریں لیکن کھڑے ہونے والے کسی بڑے کو رسپیکٹ دیں کہ مجھے بتائیں اللہ کے نبی یہاں تشریف لے آئے تو میں ادھر کرسی بھی پیٹھا رہوں گا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے الا یہ کہ نبی علیہ السلام منہ فرما دے وہ ایک الگ بات پھر نبی علیہ السلام دوسروں کے لئے جو تعلیم فرماتے تھے ایٹیکیٹس وہ یہ تھے بہاری مسلم میں حدیث ہے سعید ابن معاذ کو غزبہ خندق کے موقع پر ایک تیل لگا یہاں رگ ان کی وہ مین رگ جو ہے نا اس پہ تیل لگا اور آپ کو پتا ہے وہ تو ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو بھی گئی اس کو خون کو روکنے کی بڑی کوشش کی وقتی طور پر تھام گیا بنو قریزہ کا انہوں نے فیصلہ کیا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر پھر وہ گدے پہ آئے زخمی حالت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے کہا کھڑے ہو جاؤ اپنے سید کی طرف اچھا وہ کہتے ہیں یہ ہے کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر کیوں کہا تھا وہ کہتے ہیں اس لئے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے سردار کو گدے سے اتارو کیونکہ وہ زخمی ہے تو وہ تو دو بندوں کی ڈیوٹی ہوتی آپ نے پوری انصار مدینہ ان کے قبیلے کو آس کو کہا کہ اومو الہ سیدی کو رسپیکٹ دی نبی علیہ السلام کی کوئی ذاتی شغف کسی معاملے میں ہو سکتی تھی نبی علیہ السلام کئی چیزوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے ناپسند فرماتے تھے اس کا ہمیں پروٹوکول رکھنا ہے لیکن جو باقی معاملات ہیں نبی علیہ السلام نے وہ اس کو حکم کے طور پر عمت میں جاری نہیں کیا تو اس پہ کوئی قدگنی مثلا نبی علیہ السلام کا یہ ذاتی شغف تھا کہ آپ دائیں جوتی پہلے پہنتے تھے کسی حدیث میں نہیں ملے گا نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا اگر کوئی الٹی جوتی پہلے پہلنے کوئی گناہ گارنے